ریاست ٹیملناڈو سے شارجہ جانے والے ائر انڈیا کی تیارے کی تروچی ہوائی اڈے پر کامیابی کے ساتھ امرجنسی لینڈنگ ہوئی تیارہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹوں تک فضا میں چکر کاٹتا رہا اس بارے میں مسافروں کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی مسافروں کو بتایا گیا کہ معمولی تیکنی کی خرابی تھی دوسری جانب تیارے میں سوار مسافروں کی جان بچانے کے لیے پائلٹ بادلوں کے درمیان جد و جہد کر رہے تھے تیروچی ہوائی اڈے سے شام پانچ بچ کر بتیس منٹ پر اڑان بڑی ٹیک آف کے فوراں بعد پائلٹ کو لینڈنگ گیر کے ہیڈرولک سسٹم میں قرابی کا پتا چلا اس کے بعد ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی گئی تیارے نے تین گھنٹے سے زیادہ ہوا میں چکر لگا کر اندھن استعمال کیا ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں فائر ٹرنڈرز کے علاوہ بیس سے زائد ایمبلنسیں تائنات تھی ٹیمناڈو کے تیروچی سے شارجہ جانے والی ائر انڈیا ایکسپریس کی پرواز میں ٹیکنیکی خرابی کے باعث تیارے کی ہنگامی لینڈنگ کی تیاریاں کی جا رہی تھی جہاز میں ایک سو چالیس مسافر سوار تھے تیارے کا اندھن ہوا میں چکر لگا کر کم سے کم کیا جا رہا تھا تاکہ ہنگامی لینڈنگ میں آسانی ہو اور نقصان کم سے کم ہو تیارہ ہوا میں چکر لگا رہا تھا ہوای جہاز کے ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی تھی جس کے وجہ سے پائلٹ تیارے کو ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکے مسافروں کو شاید علم نہ ہو لیکن پورا ملک جانتا تھا کہ ایک سو چالیس لوگوں کی جانے ہوا میں ملخ تھی سیکیورٹی کے پیش نظر ائرپورٹ پر بیس سے زائد ایمبلنس اور فائر برگیٹ کو تائنات کیا گیا تھا دوسری جانب تیروچے کے زلے کلیکٹر نے کہا کہ ائرپورٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اور تیارہ بحفاظت لینڈ کر سکے گا لیکن تناؤں ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا پائلٹ نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا اور پورے ہوای اڈے کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہنگامی لینڈنگ کے لیے تمام تیاریاں شروع کر دی گئی میڈیا میں یہ خبر آتے ہی لوگ ائرپورٹ کے باہر بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تیروچے ہوای اڈے کے خریب لوگ گھروں کے چھتوں پر چڑ گئے لوگ محفوظ لینڈنگ کے لیے دعائیں کرنے لگے اور ائر انڈیا کے تیارے کی بحفاظت لینڈنگ کے بعد پائلٹ کے لیے زوردار تالیاں بجائی گئی اور تمام نے راحت کی سانس لی مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے